مکاشفہ اکیس باب پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نے یوشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دھولن کی مانت عراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لئے سنگھار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوگی میں الفا اور میگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پہلاؤں گا جو غالب آئے وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بیمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دھولن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور انچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یوشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھی اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو بارہ ہزار فلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چڑائی اور انچائی برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چوالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یہ شب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی ماند ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوارات سے عراستہ تھی پہلی بنیاد یہ شب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتھی زمورت کی پانچویں عقیق کی چھٹی لال کی ساتویں سنہر پتھر کی آٹویں فروزے کی نویں زبر جد کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سملی کی اور بارویں یکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی ماند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلب اور برہ اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اس سے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزت کا سمان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں آمین